اور یا مقبول جان صاحب یہ جو ساتھ ووٹ ریجیکٹ ہوئے گلانی صاحب کے جو غلطی ہوگی بصائر غلطی ہے دیکھا جائے تو غلطی ہوئی تو ریجیکٹ ہوئے یہ غلطی میمبران کی حد تک ہوئی ہے یا پھر یہ لیڈرشپ کے پی ڈی ایم کی کسی ایک جماعت کی لیڈرشپ کے کنسرنٹ سے ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میں خود ایک ریٹرنگ آفسر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ایک خاص طریقے سے ساتھ لوگوں سے ایسی طریقے سے ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کروائے گئے ہیں یا ایسی طریقے سے مور لگوائے گئی ہے کہ جو ایک ایشو جو ہے وہ ڈیبیٹیبل ہو جائے اور اس ڈیبیٹیبل صورتیار میں ہوگا یہ کہ حکومت اور آپ پوزیشن جو ہے وہ آپس میں لگتی رہ گی مثلا نومل ہوتا یہ ہے کہ آپ جس وقت کسی جگہ پہ آپ ایک بیل پہ مور لگاتے ہیں تو خانے میں مور لگاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جو آپ اس کے دونوں کو یوں کر کے طے کریں تاکہ اگر اس مور جو ہے وہ گیلی رہ جاتی ہے تو اس کا نشان اگر پڑتا ہے تو اسی ووٹ والے اس پہ نام پہ آئے تاکہ آپ کی انٹینشن جو ہے وہ نظر آئے کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد پہ خاص طور پہ پلاننگ کے تحت ریجیکٹ کیا گیا ہے اور ریجیکٹ کیا بھی اور بخاص طور پہ جنہوں نے مور لگائی ہے وہ بھی ایک خاص پرٹیکلر طور پہ ہوئے ہوں گے کہ چلیں یہ صورتحال جو ہے اس کو چلنے دیا جائے ایک تو یہ ہوا کہ اگر واقعی ان کو ریجیکٹ کرنا تھا لیدہ کرنا تھا تو پھر واقعی دو پخانوں کے درمیان میں مور لگا دی جاتی ہے سائیڈ میں مور لگا دی جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہاں لگانی ہے اوپر جہاں پر بیلن پیپر لکھا ہے وہاں مور لگا دی جاتی ہے اگر آپ نے واقعی ووٹ ضائع کرنا تھا تو یہ ایک تو یہ تیہ ہوا کہ یہ اس کے اندر ان سات لوگوں کے اندر ایک پلاننگ شامل تھی اور اس پلاننگ کو غربات انہوں نے مل کے کی ہوگی کسی طریقے سے بھی کی ہوگی اور اب یہ ایک بیٹر آف ڈسپیوٹ چلے گا کل کو الیکشن کمیشن میں چلے گا وہاں سے آ رہے گے سپریم کورٹ میں چلے گا سپریم کورٹ پھر اور ساتھا دے گی یہ ایک عجیب غریب مخمصہ چلا جائے گا پوائنٹ آف لاؤ جہاں پر ڈسکیشن ہوتنی شروع ہو جائے گی دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس کا راستہ کس نے کھولا اب آج سے تقریباً آپ اس سے پہلے چلے آئیں جب سازق سنجرانی صاحب جیت رہے تھے پہلی دفعہ جب الیکشن لڑے تھے تو کون تھا کہتا تھا یہ میرا کینڈیٹ ہے کیا کسی اسٹیبلیچمنٹ نے کہا زرداری صاحب نے کہا ہمارا کینڈیٹ ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جب بلوشتان کی گورنمنٹ کے اندر ہو جب وہ گئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کس کو وہاں پر پٹھایا گیا تھا اور کون وہاں جا کے وہ سارا مینج کر رہا تھا سینیٹرز کو یہ وہ پھر جب دوبارہ جب سازق سنجرانی صاحب کے خلاف نون لیگ نے عدم اعتماد کیا تو کون تھا جسے نون لیگ کے عدم اعتماد کو ختم کیا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر سنجرانی صاحب وہ نہیں جیتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ دو شکستیں جو نون لیگ کی ہوئی ہیں کیا ان کے دل سے فراموش ہو گئی ہیں یہ اپوزیشن کے زمانے کی شکستیں ہیں یہ زمانے کی شکستیں ہیں کہ جب دونوں رائیونڈ میں آپس میں آکر ملتے تھے کیا وہ دل سے مہو جاتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سینٹرز نہیں یہ کہیں سے نون لیگ نے اجتماعی طور پر یہ کہا ہے کہ جسے طرح گھلانی جو ہے اور پلاننگ کے تحت ہوا ہے تاکہ کل کو اگر اس کو بحث میں لائے جائے تو جسے طرح گھلانی کو بھی ہو جائے کیونکہ اتنا اکٹھا ایک طرح کا عمل جو ہے نا وہ انڈویجول نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے پلاننگ ضرور ہے اور یہ مقبول جان صاحب آج کی شکست پی ڈی ایم کو تقویت دے گی یا درادیں مزید واضح کر دے گی دیکھیں پی ڈی ایم تو ہے وہ پہلے دن سے میں کہتا ہا رہا ہوں یہ ایک سیاسی اتحاد نہیں ہے یہ بسیکلی ایک ریاکشن کا اتحاد ہے جو کہ ایک خاص سسٹم کو ڈریل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ اور کوئی اس کے انگوزیشن کا مسئل نہیں لگا آج دیکھیں نا آج پیپلز پارٹی نے اس سسٹم میں آنے کی جو کوشش کی ہے آخر تک جیسے مٹا کیونکہ در بارے سسٹم تو ہمارا ایسے ہی ہے نا انہی تو ستر سے ایسے چلا آ رہا ہے اس کو خریدہ اس کو بیچا اس کو بنایا اس سسٹم آرہے میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو ساتھ ووٹ ہیں یہ ایک میسج ہے ذرداری صاحب کو کہ ہم کسی بھی وقت آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں پھر آپ کو ورنہ آپ ہمارے ساتھ رہیں ملک صاحب یہ ایک تو چلیں یہ یوسف وزا گلانی صاحب والا اپیسوڈ ہے مرزا محمد آفریدی صاحب 54 ووٹ لے گئے ہیں پھر یہ تو تیہ ہو گیا کہ جو اپوزیشن اتحاد تھا اس کا ووٹ انہیں پڑا ہے اب ایک مرتبہ پھر جو پہلا سادق سنجرانی صاحب کے خلاف آپ نو کانفیڈنس موو لائے تھے اس میں آپ کو سپکی ہوئی اب دوسری بار یہ سادق سنجرانی صاحب پھر جیت گئے پھر یہ مرزا محمد آفریدی والا اپیسوڈ جو ہے یہ تو سٹیبلش ہو گیا نا کہ رفٹ ہے پی ڈی ایم میں اچھا دیکھیں یہ کافی ایک انٹرسٹنگ میں آپ کے سامنے اس پوری بات کا ایک پہلو آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ یہ غالباً پی ڈی ایم کی کوئی اتنی بڑی شکست نہیں ہے جتنی جمہوری اقدار کی شکست ہے اگر سادق سنجرانی صاحب کے خلاف پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پر بھی نو کانفیڈنس موورز کے پاس ایک ویزیبل میجوریٹی ہے اور جو نتائج نکلتے ہیں اس میں ان کو شکست ہوتی ہے اور وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا جو میجوریٹی کی ڈیفیٹ ہے کیا وہ جمہوری اقدار کی تائید کرتی ہے یا نفی کرتی ہے باہر کیف میں اس مباعثے میں تو نہیں ہوں کیونکہ میں نے ایک شفٹنگ پوزیشنز دیکھی ہیں I have celebrated یوسف رزاز win as member of senate اور وہ secret ballot کی نتیجے میں میں نے celebrate کی تب ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی اور ہم نے seat جیتی تھی اور اگر آج secret ballot کی نتیجے میں یہ ہوتی ہے تو میں secret ballot کا کیونکہ ایک advocate ہوں اور میں voters rights کا ایک بڑا consistent advocate ہوں تو I will stand where my position is لیکن یہاں پر جو ایک ایک بات قابلِ ذکر ہے اور جو باعثِ تشویش ہے کہ آپ کے سامنے evidence آتی ہے evidence آتی ہے کہ کل ایک senator ایک press talk کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ vote یوسف رضا صاحب کو نہ دیں اور vote جو ہے وہ آپ صادق سنجرانی صاحب کو دے دیں اسی طرح سے آج صبح جب senator مصدق ملک اور senator مصطفیٰ نواز کھو کر جا کے وہاں پہ سپائے کیمراز کو پکڑتے ہیں وہ بھی ابھی ایک جواب طلب ایک مسئلہ ہے ویسے ہی کھڑے اس سے پہلے ایک ویڈیو لیک جو تھی نکلتی ہے جو علی حیدر صاحب کے متعلق نکلتی ہے جو یوسف رضا صاحب کی الیکشن میں تھی وہ بھی ابھی تک جواب طلب ہے اور ویسے ہی ہے election commission of پاکستان مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جمہوریت اور جمہوری اقتار کے اوپر ایک ایسا مسلسل یہ بہت زیادہ real politic اور pragmatism سے بات آگے چلے گی جی 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 اور وہ اس حد تک آگے جا رہی ہے کہ ایک عام شہری کے طور پر جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ اس پورے نظام کے اوپر سے غالباً لوگوں کا اعتماد اٹھائے جانے کی طرف کوئی ایک شوری کوشش کی جا رہی ہے کون کون اس میں کردار ہیں یہ تو وقت تیین کرے گا جی جی اندلیب صاحبہ شبلی فراز صاحب نے کہتا کہ ہر حربہ استعمال کریں گے اوپوزیشن آج یہ جو کیمروں والا سلسلہ ہے یہ بڑا کچھا کھیل کسی نے کھیلا اس کو اس کے ساتھ جوڑ بھی رہی ہے تو یہ کیا یہ کس نے لگائے کیمرے آپ کو کیا لگتا ہے آپ تو اوپوزیشن پر الزام لگا رہے ہیں لیکن اوپوزیشن کا تو وہاں کنٹرول نہیں ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی سب سے پہلے تو مجھے جس کو کہتے ہیں نا حیرت آتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بالکل ہی بے وکوف ہیں مطلب ان کو کل کی بات یاد نہیں ہے یہ وہ ہیں جب ہم بل لے کے آئے ہیں اکٹوبر میں اور یہ بھی آپ نوٹ کرنے ہیں اکٹوبر میں بل لے کے آئے ہیں کیونکہ ابھی یہ پورے چالیس منٹ جھوٹ بولیں گے کہ نہیں بل تو آیا ہی نہیں ہم سے ڈسکسی نہیں ہوا جلدی جلدی میں بیٹھ کے کنسلٹیشن کرتے بل لے کے آئے ہیں تو ان کی جماعت وہاں اٹھا کے تصویر شہباز شریف کی آگئی انہوں نے کچھ شیر شاہ کی اٹھائی تھی پیپلز پارٹی میں اور انہوں نے عوامی ایشو کو ہونے نہیں دیا انہوں نے کہا جی ہم بل نہیں ڈسکس کریں گے عوامی ایشو ڈسکس کریں گے پہلے ہمارے یہ دو بندوں کو بلائیں پھر ہم کوئی بل پاس ہونے دیں گے وہ انہارو والی کیفیت جو میشائن کی ہوتی ہے اکٹومبر میں بات کریں اس کے بعد انہوں نے ہمیں اپوز کیا انہوں نے ہمیں اپوز کیا الیکشن کمیشن میں سپریم کورٹ میں آج بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بڑے موزے سے بڑے پیار سے کہ جی یہ جو شو آف ہینڈز ہے اوپن بوٹنگ یہ جو سیکرٹ بوٹنگ ہے یہ ہم ووٹر رائٹس کے اوپر ہیں مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ بلکل ہی جس کو کہتے ہیں بدو ہیں بلکل لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا باتیں کرتے رہے ہیں آپ کی کیا تاریخ ہے آپ کے لیڈر کیا کہتے رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے یہاں بڑے دھڑلے سے جس کو کہتے ہیں کسی بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اوپن ووٹس کے لیے اور سیکرٹ ووٹنگ کے خلاف ہیں اور اچھا اب آپ آجیں جی یہ کیمرے ہیں یہ ہے وہ ہے میں آپ کو سیریسلی کہہ رہی ہوں کہ ہمارا ایک ہی سٹانس ہے شروع دن سے کہ جی یہ جھگڑے ہونے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اوپن شو آف ہینڈز کر دیں انہوں نے ہر موقع پہ آ آ کے ہمیں روکا ہے کبھی انہوں نے نیشنل اسیمبلی میں روکا کبھی سینٹ میں روکا کبھی میڈیا پہ آ کے روکا کبھی کئی روکا سارے کا سارا ٹھیک تھا جب تک گلانی صاحب جیت گئے گلانی صاحب جیتے تو وہ جمہوریت بھی تھی وہ حسن تھا کہ جی خفیہ رکھا جائے ووٹ اور وہ حسن اب بد صورتی میں تبدیل ہو گیا جب بھی ہار گئے کہ کبھیشنہ اسیدý م Luك پہ